ایک سارے بات ڈاکٹر تحرل قادری ایک متوفر قوم کے سامنے سرخرو ہوئے آپ کو یاد دے دو ہزار بارہ میں جب ڈاکٹر تحرل قادری نے منارے پاکستان میں ایک تاریخ ساز چلسہ کیا اور اس تاریخ ساز چلسے میں پاکستان میں نظام بدلنے کے نعرے کو ایک نظریہ دیا اس نظریہ دینے کے بعد ڈاکٹر تحرل قادری کے مخالفین کے پاس ڈاکٹر تحرل قادری کی باتوں کا جواب نہیں تھا ان کے اس نظریہ کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں تھی لیکن ان کے پاس ایک ہی ایشو تھا وہ تھی ڈاکٹر تحرل قادری کی دوہری شہریت ڈاکٹر تحرل قادری کی ڈول نیشنلٹی کو لے کر ایسا پروپگیڈا کیا گیا اور ایسا تاثر دیا گیا جیسے پاکستان میں دوہری شہریت رکھنے والا پاکستان کا وفادار نہیں آپ کو یادے دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے ڈاکٹر تحرل قادری کا دھرنا ان دھرنے کی تقاریر آج سات سال بعد ڈاکٹر تحرل قادری کا کہا ہوا ایک ایک لفظ ایک ایک نظریہ ایک ایک بات اس سورج کی طرح روشن و چاند کی طرح تمک رہی ہے اور پاکستان کے عام عوام کو اپنے مسائل کا حل انہی باتوں انہی نظریات میں نظر آ رہا ہے آج ڈاکٹر تحرل قادری سیاسی ویدان میں نہیں ہے لیکن ان کی کہی ہوئی باتیں ان کے دیا ہوا نظام ان کا دیا ہوا سسٹم ان کا دیا ہوا رستہ آج بھی پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے نظام کا متظر ہے کہ پاکستان کی جمہوریت اور نظام اس راستے پہ چل پڑے تاکہ پاکستان کی عام عوام کے مسائل حل ہو سکیں میرا سوال ہے پاکستان کے ان اداروں سے پاکستان کی عام عوام سے داکٹر تحرل قادری کی دوری شوریت پر انہیں یہ اختیار حاصل نہیں تاکہ وہ پاکستان کی عوام کے مسائل کے حل کی بات کر سکیں ان کے حل کے لیے کوئی نظریہ دے سکیں ان کے حل کے لیے کوئی سسٹم کی بات کر سکیں تو کیا دوری شوریت والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے بھاوالے سے اہم فیصلہ ساز کر سکیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے پانچ موشیران دوری شوریت کے حامل ہیں جو پاکستان کے حوالے سے اہم فیصلہ جات کی اہم میٹنگز میں اہم کردار عطا کرتے ہیں کیا یہ ان کردار پر سوال اٹھانا حق نہیں بنتا کیا صرف پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات دوری شوریت والا نہیں کر سکتا بلکہ مسائل کے حوالے سے فیصلہ ساز کر سکتا ہے میرا سپریم کورٹ سے سوال ہے سپریم کورٹ کے موسیس جج نے ذرفی بخاری صاحب کی دوری شوریت کو جائز قرار دیتے ہوئے انہیں مشیر وزیراعظم رہنے دیا تو اسی سپریم کورٹ نے ڈاکٹر تاہل قادری کی ایک آئینی پٹیشن جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کی تشکیل نوم میں جو بددیانتی کا نشاندہی کی تھی اور آئینی سکم کی نشاندہی کی تھی اس ہی بات ہے ان کی اس پٹیشن کو مصدد اس پہہ پہ کر دیا کہ آپ تو ڈیول نیشنل ہیں یعنی الیکشن کمیشن کی تشکیل کے پر میں بددیانتی کو ظاہر کرنا دوری شوریت والے کو اجازت نہیں لیکن الیکشن کمیشن کے زہد ہونے والے الیکشن کے بتاہد بننے والی حکومت میں بیٹھ کر مشیر کے فرائز انجام دینا دوری شوریت والے کو اجازت ہے یہ دورہ میار کیوں ہے؟ کیا پاکستان میں اس دورے میار نے اس بات کا اعلان نہیں کر دیا اس بات کی نشاندہی نہیں کر دی کہ ڈاکٹر تائرل قادری کی باتیں ڈاکٹر تائرل قادری کی نظریات ڈاکٹر تائرل قادری کی سیاسی جتو جہت دراصل پاکستان میں ان کرپٹ چور مافیا کا سرکلم کر دیتی ان کے ستر سال کی محنت کو پانی پھیر دیتی ان کا وطن پہ جو انہوں نے مختلف پاکستان میں مختلف اداروں میں اپنے جو پنجے گھاڑے میں ان کو ختم کر دیتی اصل میں خطرہ ان مافیاس کو تھا اور ان مافیاس کے پاس صرف دوری شریعت کے پراکنگنڈے کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں تھی میں یہ سوال عوام کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں اور میں وزیراعظم پاکستان عمران خان سے بھی سوال کر رہا ہوں اب آپ وقت ہے آپ اس ڈبل اسٹینڈر کو بدلیں فیصلہ کریں کہ دوری شریعت والا فیصلہ سازی کر سکتا ہے یا عوامی مسائل پر بات بھی کر سکتا ہے فیصلہ کریں قانون بنا یا تو دوری شریعت والا قانون سازی بھی کر سکے اگر وہ قانون سازی نہیں کر سکتا تو اسے فیصلہ سازی کا بھی کوئی حق نہیں آپ اپنے مشیران کو حکم دیں اور ایک ٹائم فریم دیں کہ اس ٹائم فریم تک اگر وہ اپنی دیدکر ممالک کی نیشنلٹی ترک نہیں کرتے تو وہ مشیر نہیں رہیں گے یا پھر آپ اعلان کریں کہ آج سے دوری شریعت کا حامل محبہ وطن پاکستانی بھی پاکستان کے کسی بھی حلقے میں کھڑا ہو کر پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات بھی کر سکتا ہے اور اس سے ووٹ بھی کر سکتا ہے گیند اب وزیراعظم عمران خان کی کورت میں گیند اب وزیراعظم عمران خان کی کورت میں